ہیلو فرینڈز میرا نام ہے حمجہ سحیل آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سٹیلر ایکس ایل ایم کوئن پرائس پریڈکشن ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو کے بارے میں اور یہ ہے وہ چار جس کو ہم انیلائز کریں گے اور اس سے پہلے بھی میں تین ایکس ایل ایم کی پریڈکشن جو ہے وہ میں کر چکا ہوں اور یہ میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی یہ ویڈیو ہے یہ میری لیٹسٹ ویڈیو ہے یہ والی ویڈیو ہے جس کو میں آپ بھی بتاؤں گا کہ اس نے ریزلٹ کیا دکھایا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم بیٹی سی اپ ڈیٹ کے بارے میں بھی تھوڑا بہت دیکھیں گے کہ بیٹ کوئن اپ ڈیٹ کیا ہے آج کی ابھی اس کے اندر کوئی ٹریڈ بنتی ہے نہیں بنتی ہے اور نیکس جو ہے وہ بیٹی سی کا موڈ کیا ہو سکتا ہے تو یہ ویڈیو جو ہے وہ کافی زیادہ ایپورٹنٹ ہونے والی ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو جاری رکھوں میرے وہ دوست جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں بیل آئیکون کو پریس کریں گے تو انہیں نوٹیفکیشن بھی ملے گا اس طرح کی اچھے اچھی اور مزدار ویڈیو جہاں وہ دیکھ سکیں گے تو چلیے چلتے ہیں ابھی ہم سٹیلر ایکس ایل ایم کوئن پریس پریڈکشن ٹو تھازنڈ ٹو کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ ہندی میں ہے تو یہاں پر ابھی دیکھیں اس وقت یہ نمبر ٹوئنٹی ایٹ پر رینک کر رہا ہے کیپیٹل انویسمنٹ کے لحاظ سے یہ کافی زیادہ ایپورٹنٹ ہے ٹوپ فیفٹی کے اندر شامل ہوتا ہے اور اس کی جو پرائس ہے ابھی پوائنٹ ون زیرو سکس چل رہی ہے جو کہ ون پنٹ ٹری ٹو پرسنٹ اس نے گین بھی کیا ہے اس کی جو سپلائی ہے وہ ٹوئنٹی فائی پوائنٹ ٹو نائن بلین مارکٹ میں ہے جو کہ اس کی ٹوٹل اور میکسیمم سپلائی کا ففٹی ون پرسنٹ ہے یہ چیز آپ کو از ذہن میں رکھنی ہے تو تھوڑا سا بی ٹی سی کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم جلدی سے سٹیلر ایکس ال ایم کوئن پرائس پریڈکشن کریں گے اور جلدی سے ہم ویڈیو کو کلوز کریں گے یہاں پر بی ٹی سی کے بارے میں آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے میں پہلے بھی کچھ سٹوڈنٹ سے ان کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہاں پر بہت زیادہ بڑا والیم لگ رہا ہے اور کینڈلز بہت زیادہ چھوٹی ابھی آ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وی ایسے جانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بڑا والیم چھوٹی کنڈلز میں ہمیشہ دمال ڈالتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر بڑا والیم اس ایریے میں اور ایز کمپیٹو آل پریویس بار جب سے یہ شروع ہے دیکھیں والیم اس کے اندر بہت کم ہے اور یہاں پر اس نے والیم تھوڑا سا ایسا دیا تھا اور یہاں پر اس نے کچھ والیم ایسا شوک کیا تھا اور یہ دیکھیں اس کے بعد کمال کیا ہوا کہ دیکھیں مارکٹ کو یہ کہاں سے کہاں اٹھا کر لے گیا تو یہ چیزیں بھی یہاں پر انٹر ہو رہی ہیں تو لیکن میرا خیال یہ ہے میں ابھی بھی اپنے بارہ ہزار سے تیرہ ہزار کی رینج میں آنے کے لیے میں پور امید ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ والیم تو لگ رہا ہے لیکن بعد یہ ہے کہ سٹاپ لاؤس ہٹ کرے گا یہ سٹاپ ہنٹنگ کرے گا بیٹسی جو مارکٹ میکر ہیں جو مارکٹ موور ہیں وہ ابھی اس کو لے کر چلیں گے نو ڈاؤٹ یہاں پر ابھی ایک سپورٹ جو ہے وہ چل رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا ایریا یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہاں پر ہی سپورٹ کو ابھی بیٹسی لیے ہوا ہے لیکن جیسے ہی اس نے بیٹسی کو توڑا اس کو تو اس نے یقین کریں کہ اس نے اس سے پہلے بریک نہیں لگانی اور اس نے جہنم میں چلے جانا ہے یہ بات ہے میری یاد رکھے گا پھر یہاں پر آ کر اس نے دوبارہ اپنا آل ٹائم ہائی یہ توڑے گا یہ میں یاد رکھیں یہ انتر ہزار کا جو ایریا اس نے جو ستر ہزار آپ کہہ سکتے ہیں ستر ہزار ڈالر کا جو ایریا اس نے بنایا تھا یہ وہ بریک کرے گا آنے والے وقت میں یہ بات ہے میری یاد رکھے گا تو یہ تو ابھی کی اپ ڈیٹ تھی بیٹسی کی تو میرے خیال سے ابھی اس کے وقت آپ کے لئے کوئی ٹریڈ فیلال نہیں ہے اگر بائی کی ٹریڈ ہوگی رسکی ہوگی ابھی یہ ویسے بھی رینج کر رہا ہے ریزسٹنس میں آہ تو ابھی اس کو رینجنگ ہی رہنے دیں مجھے اب اس میں کوئی فیچر کی ٹریڈ نہیں مل رہی اب آتے ہیں ایکس ایل ایم کی طرف جو ایکس ایل ایم پرائس پریڈکشن ٹو تھازن ٹو ہندی میں میں پہلے بھی کر چکا ہوں یہ دیکھیں دو پریڈکشن میں اس سے پہلے کر چکا تھا تیسری یہ میں بنا رہا ہوں اور یہاں پر میں آپ کو موٹا سا بتاؤں گا یہ دیکھیں آپ دیکھتے جائیں یہ دیکھیں یہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ سٹونگ سپورٹ لیول آئی ہے میں کچھ ڈرا میں نے اس کی ریزسٹنس اور سپورٹ لائن میں ڈرا کی ٹرینڈ لائن بھی ہے دیکھیں یہاں پر میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ مارکٹ ایک بار آٹھ سنٹ کے ایرئے میں اس نے لازم آنا اور یہ والا ایریا اس نے بریک کر دینا ہے یہ ویڈیو میری انٹرنیٹ پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیلر کوئن پرائس پرڈکشن جو میری اس سے پہلی ایکس ایل ایم کی جو پرائس پرڈکشن تھی تو یہاں پر میں دیکھیں یہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ ٹرینڈ لائن کو یہ پلے کرے گا اگر اس نے اس ٹرینڈ لائن کو نہ پلے کیا تو یہ میکسیمم یہ یہاں تک جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس نے یہاں سے یہ دیکھیں نیچے گر جانا یہاں تک اور اس کے بعد یہ آٹھ سنٹ کا ایریہ جو ہے نا یہ یہاں پر میں کافی زیادہ جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیوں اب میں اتنا زیادہ پور امید ہوں کہ یہ نیچے کی طرف آئے گا یہ دیکھیں بڑا کلیرلی میں نے بولا کہ رینج کرے گا لیکن آنا اس نے اس ایل ایے میں یا تو یہ سٹینڈ لائن سے سیدھا نیچے گر جائے گا یا تھوڑا سا رینج کر کے نیچے آ جائے گا پھر اس کے بعد اس نے اوپر کی طرف جانا اس سے پہلے یہ نیچے نہیں آتا تو اب یہ دیکھیں اس نے سٹینڈ لائن کو بریک اوٹ کیا اگزیکٹ وہاں تک گیا جہاں تک میں نے بولا تھا کہ سٹینڈ لائن کو بریک اوٹ کرے گا یہاں تک کرے گا یہ دیکھیں اس نے اس کے بعد سیدھا نیچے آ گیا اور ابھی وہیں پر ہی رینج کر رہا ہے تو یہ ایکوریسی ہے میرے انیلسز کی اگر آپ ایسے انیلسز چاہتے ہیں نیو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں اس طرح کی چیزیں آپ کو ملتی رہیں گی آنے والے وقت میں بھی ابھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سٹیلر جو ہے اس کے اندر سے جان نکلی ہوئی ہے بلکل بھی تو اگر آپ سپورٹ ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ آپ کے لئے ایک اچھی اپرچنیٹی ہے کہ آپ یہاں پر بائنگ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کچھ والیمز جو ہیں وہ آرڈی انٹر ہوئے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں بڑا والیم ہے لیکن اس کی وک بھی ہے جو کہ سیلنگ کو شو کر رہی تھی جس نے آلماست اپنا پریشور جا وہ نکال دیا ہوا ہے اب یہاں پر یہ والا ایریا کافی زیادہ امپورٹن تھا اور یہ دیکھیں اسی کو پلے کر رہے ہیں اس نے اس کو بریک اوٹ کے امپلس کے ساتھ اور کافی ستر ہزار کینڈلز اس نے بنا دیا ہے لیکن اس کا ہائی وہ نہیں توڑ سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ کا بھی اوپر جانے کا کوئی رادہ نہیں ہے نہ ہی مارکٹ میں کچھ خاص والیم انٹر ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک والیم بھی جو کمپیرٹیولی جو ہے وہ ڈاؤن ہی آ رہا ہے اور یہ دیکھیں موو اس کی کتنی ہوئی ہے موو بھی یہ رینج کر رہا ہے تو میرے خیال سے ابھی آپ کو اس میں اگر آپ سپورٹ ٹریڈر ہیں تو آپ کو یہاں پر ابھی جو ہے وہ بائے کرنا ہے آپ کی فرسٹ بائنگ یہاں پہ بننی چاہیے اور جو سیکنڈ بائنگ اگر آپ پورٹ فولیو اپنا منیج کر رہے ہیں تو جو سیکنڈ بائنگ آپ کی ہے تو وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سیکنڈ بائنگ اگر بی ٹی سی نے ڈمپ کیا تو آپ کی سیکنڈ بائنگ جو ہے وہ چھ سینٹ کے ایریے میں ہو جانی چاہیے یہ بات ہے میرے یاد رکھیں یہ اس ایریے میں بھی فال کر سکتا ہے کوئی بائید نہیں اگر بی ٹی سی نے ڈمپ کیا کیونکہ جو اس کے چال چلن ہے اس کے ابھی یہ ایکس ایل ایم کے تو وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ اتنی جلدی یہ جو ہے یہ اوپر کی طرف اٹھ جائے گا تو پوسیبل ہے کہ یہ نیچے کی طرف جا اور یہ دیکھیں گے ایک اور چیز بھی اگر آپ آر ایسے لیول بھی جانتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں اس چیز کو دیکھیں گے کہ یہ اس کی موو دیکھیں اور یہ اس کی موو جائے یہاں پر دیکھیں مطلب مارکیٹ اتنی آئی ہی نہیں ہے نیچے جتنا کہ ایکس ایل ایم جو آر ایسے لیول اپنے ڈیمانڈ زون میں چلا گیا تو یہ ایک اور ایک ایسی چیز ہے جو کنڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا بھی اس میں ہول کرنا ہے تو پوسیبل ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ دوبارہ یہاں سے آ کے اوپر کی طرف اٹھ جائے یا پوسیبل ہے کہ تھوڑا سا یہ رینج کرے اور بی ٹی سی جیسے والیم گٹ کر رہا ہے یہ سرپرائز کر سکتا ہے ایک بل ویو لگا کے تو آپ کو صورت میں بھی اپنا آپ جو ہے وہ بچا کے رکھنا ہے لیکن سپورٹ ریڈرز کے لیے کافی اچھی اپرچنیٹی ہے اگر آپ فیوچر ٹریڈ کریں گے تو اس میں مجھے کوئی تنا خلخاص والیم نظر نہیں آرہا یہ دیکھیں یہاں پر کچھ والیم نوڈ آؤٹ کے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر والیم لگے ہیں اور مارکیٹ کو یہ اٹھا کر بھی اوپر لے گیا ہے لیکن اس کے بعد دیکھیں مارکیٹ سے والیم ختم ہی ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں مارکیٹ سے والیم ہے ہی نہیں تو نیچے جا رہا ہے تو جب تک ایسے والیم مارکیٹ میں انٹر نہیں ہوتے تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ابھی ایکس ایل ایم جو پریڈکشن ٹو تھازن ٹوئنٹی ٹو کی ہے وہ ابھی بائے میں ہے تو میرے حساب سے ایکس ایل ایم سٹیلر پریس پریڈکشن ٹو تھازن ٹوئنٹی ٹو ہندی میں آپ کو سپورٹ میں یہاں پہ بائے کر لینا ہے یہ بات ہے میری یاد رکھے گا سپورٹ ریڈنگ میں آپ یہاں پہ بائے کر سکتے ہیں فیوچر میں کریں گے تو کافی زیادہ رسک ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ پوسیبل ہے وہ یہاں سے ایسے موو کرتی ہوئی پھر اوپر کی طرف جو ہے نا وہ نکل جائے یہاں تک کا ایریا میں ایزا میں سیکیور رکھتا ہوں کہ منیمم یہاں تک تو آئے گی تو میرا ماننا یہ ہے اور دوسری میری پوسیبلیٹی وہ میں آپ کو آرڈی بتا چکا ہوں کہ یہ یہاں پہ یہ رینج کر سکتی ہے اور اس کے بعد یہ اوپر کی طرف نکل سکتا ہے تو آج کے لیے ایکس ایل ایم پریس پریڈکشن میں اتنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھے لگتی ہیں تو لائک سبسکرائب لازم کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازہ دیجئے اللہ حافظ